سب سے زیادہ پروٹین کس مچھلی میں نکلتا ہے ویلکم ہے ہمارے پھر سے ایک اور نئی ویڈیو میں دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی کمال کا ہونے والا ہے کیونکہ ہم بتانے والے ہیں آج کی ویڈیو میں سب سے زیادہ پروٹین کس مچھلی میں نکلتا ہے دوستو دنیا بھر میں بہت سارے لوگ مچھلیوں کو کھاتے ہیں لیکن پروٹین کس مچھلی میں سب سے زیادہ نکلتا ہے یہ بڑا پتگڑنا بڑا مشکل ہے لیکن اس کو میں سب سے آسان طریقے سے آج بتانے والا ہوں اور دوستو میں بتانے والا ہوں کہ سو گرام مچھلی میں کتنا پروٹین نکلتا ہے اور ایک آدمی کے لیے پروٹین دن میں کتنا ضروری ہوتا ہے اور بتانے والے ہیں سب سے زیادہ پروٹین کس چیز میں نکلتا ہے اور دوستو ہم جو ہے بتائیں گے کہ پروٹین لینے سے ہمارے جسم میں کیا کیا فائدے ہوتے ہیں اور جم کرنے والے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور ان کے لیے کون سا مچھلی ضروری ہے مچھلی کا ریٹ سب کچھ اے تو زی بتانے والے ہیں تو چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو بھائی پلیز سبسکرائب ہمارے چینل کو کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے کیونکہ ہماری نوٹفیکشن آپ تک پہنچ جائے اگلی ویڈیو کی دوستو بات کرتے ہیں اگر سب سے زیادہ پروٹین والا مچھلی کی تو سب سے پہلے آتا ہے سولمن مچھلی کے بارے میں سولمن مچھلی ایک ایسا مچھلی ہے جو تازے پانی میں پیدا ہوتا ہے اور اس کے بعد یہ ساگروں میں بھی چلا جاتا ہے اس کے بعد جب جو ہے یہ انڈے بچے کرنے کا اس کا دن آتا ہے پھر یہ تازے پانی میں آکے انڈے بچہ کرتا ہے تو کھانے میں بہت ہی اچھا مچھلی ہے اور ایک کاٹے والا مچھلی ہے اور اس کا جو پرائیس ہوتا ہے منڈی میں وہ آٹھ سو سے ہزار روپے کلو تک بھی ملتا ہے دوستو یہ سولمن مچھلی اتنا اچھا مچھلی ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ پروٹین سولمن مچھلی میں ہی پائے جاتا ہے اور اس میں سو گرام سولمن مچھلی میں بیس دشمبلہ چھ گرام پروٹین پائے جاتا ہے اور سولمن مچھلی میں اومیگا تھری فیٹی ایسیڈ پائے جاتا ہے آئیرن پائے جاتا ہے ویٹیمین اے ویٹیمین ڈی ویٹیمین بی اور زنک فسفورس اور کیلشیم بھی بھرپور ماترہ میں پائے جاتا ہے اور اس مچھلی کو راوز مچھلی بھی کہتے ہیں یہ تو ہو گئے سولمن مچھلی کے بارے میں دوستو اس کے بعد ہم اور مچھلیوں کے نام بتاتے ہیں جو کہ بہت ہی اچھے مچھلی ہے آپ اس کو بھی کھا سکتے ہیں اس میں بھی بہت ہی اچھا ماترہ میں پروٹین پائے جاتا ہے تو اگلا نمبر آتا ہے دوستو تلاپیاں مچھلی کا تلاپیاں مچھلی جو ہے بہت ہی اچھا مچھلی ہے اور اس کا میٹ بھی سفید میٹ ہوتا ہے اور اس میں 77 گرام پکے ہوئے مچھلی میں 22.8 گرام پروٹین پائے جاتا ہے اور اس کے بعد دوستو اگلے مچھلی کی طرف چلتے ہیں تو اگلا مچھلی کا نمبر آتا ہے سنگھاڑا مچھلی دوستو سنگھاڑا مچھلی اس میں کم کیلوری پائے جاتا ہے اور یہ ہمارے صحت کے لیے بہت ہی اچھا ہونے کے ساتھ ساتھ اور دوستو اس میں جو ہے ویٹائمین بی ٹو ایل پائے جاتا ہے اومیگا تھری فیکٹی ایسٹ پائے جاتا ہے سولینیم پائے جاتا ہے اومیگا سکس بھی پائے جاتا ہے اس طرح کی پوشکتتو اس میں بھری بھی ہے بھائی اس کو بھی آپ کھا سکتے ہیں اس کے بعد آتا ہے تو ریہو مچھلی کے بارے میں آتا ہے ریہو مچھلی بہت ہی اچھا مچھلی مانا جاتا ہے اس میں سو گرام جو ہے مچھلی میں اٹھارہ دشمبلہ دو گرام جو ہے پروٹین پائے جاتا رہو میں ریہو میں دوستو اٹھارہ دشمبلہ دو گرام پروٹین پائے جاتا ہے اگر پروٹین کی بات کرے تو اس کے بعد آتا ہے کوڑ فش کے بارے میں کوڑ مچھلی یہ جو ہے سمندری مچھلی میں سے ہے دوستو اور یہ جو ہے اس کا میٹ سفید ہونے کے ساتھ ساتھ اس میں جو ہے فیٹ کی ماترہ برکل کم ہوتی ہے یعنی اس میں چکناہٹ یعنی فیٹ کم ہوتا ہے اور دوستو اس میں جو ہے ہڈیا یعنی کانٹے بھی جو ہے اس میں کم پائے جاتا ہے اور میٹ اس میں بھرپور ماترہ میں پائے جاتا ہے اور اس میں پروٹین بہت زیادہ ہونے کے لیے یہ مشہور ہے آپ اس کو بھی کھا سکتے ہیں تو بھائی سب کے دل میں یہی آتا ہوگا کہ سب سے زیادہ پروٹین کس چیز میں ہوتا ہے تو ایسی کچھ چیزیں میں بتا دیتا ہوں کہ چکن کے گلے میں سب سے زیادہ پروٹین پائے جاتا ہے جو چکن کا گلہ ہوتا ہے اس میں جو ہے ایک کپ چکن کے گلے میں 44.7 گرام پروٹین پائے جاتا ہے اس کے علاوہ پائے جاتا ہے گوست جو ہوتا ہے بیف اس میں بہت زیادہ ماترہ میں پروٹین پائے جاتا ہے اس کے بعد انڈے میں پائے جاتا ہے پروٹین اور اس کے بعد بادام میں پائے جاتا ہے پروٹین ڈالوں میں بھی بہت اچھا ماترہ میں جو ہے مسور کی ڈال جیسی ڈالوں میں بھی بہت اچھا پروٹین پائے جاتا ہے آپ راجمہ اگر ملے تو راجمہ میں بھی بہت زیادہ پروٹین ہوتا ہے اس کے بعد کچھ اور چیزیں ہیں جن میں بہت اچھی مطرم ہیں میں گناہ دیتا ہوں مچھلی دودھ اور سویابین چنا مٹر اور اس کے بعد جو ہے اڑد کی ڈال اور اس کے بعد لوبیا گیہوں مکہ ان سب چیزوں میں جو ہے پروٹین ہوتا ہے آپ ان کا بھی سیون کر سکتے ہیں جو کہ پروٹین سے بھرپور ہوتا ہے اب پروٹین کے اوپر اتنی بات سن لی تو اب من میں یہ آ رہا ہوگا ایک آدمی کو ایک دن میں کتنا پروٹین لینا چاہیے تو بھائی وہ ہر ایک انسان کے لیے الگ الگ ہوتا ہے اس کے لائف اسٹائل کی حساب سے اس کے وزن کی حساب سے اور عمر کے حساب سے تو بھائی اپنے اپنے عمر کے حساب سے اگر عدمی ہر کلو کے اینے کے حساب سے جتنا ایک کلو کے پیچھے 0.8 گرام پروٹین لینا چاہیے یعنی اگر وہ آدمی 60 kg کا ہے تو اس کو 48 گرام پروٹین دن میں لینا چاہیے اب بات کرتے ہیں کہ یہ پروٹین ہمارے جسم میں جا کے کیا کیا فائدہ کرتا ہے تو اس میں سب سے پہلے آتا ہے ہمارا جو مسلس ہے وہ گین کرتا ہے یعنی مسلس اگر خراب یعنی کمزور ہو گئے تو ہمارے جو بوڈی بیلڈر لوگ ہیں ان کو جو ہے پروٹین کی بہت ضروری ضروریات بڑھتی ہے کیونکہ ان کو مسلس بنانے پڑتے ہیں یہ سب بوڈی جو بنتا ہے یہ مسلس سے ہی بنتا ہے تو مسلس جو ہے سٹرونگ کرنے کے لیے آپ کو پروٹین زیادہ لینا پڑتا ہے اور اس کے بعد جو ہے پروٹین ہمارے ہڈی کو مضبوط کرتا ہے اور ہمارے تونچہ کو بھی بڑھیا کرتا ہے مطلب چمکدار تونچہ کرتا ہے اور اس کے بعد ہاں یہ جو پروٹین ہوتا ہے یہ جو ہے ہمارے بالوں کو بھی اچھا بناتا ہے اور اس کے بعد جو ہمارے ناکون ہوتا ہے یہ بھی پروٹین سے ہی بنتا ہے بہت یہ اچھا مطلب پروٹین کی ضرورت پڑتی ہے یہاں پر بھی اور دوستو اس کے بعد ہمارا جو ایمیون شسٹم ہوتا ہے وہ بھی پروٹین اچھا خاصا ماترہ میں جب ہمارے اندر ہوتا ہے تو ایمیون شسٹم صحیح رہتا ہے اور اس کے بعد دوستو پروٹین آپ کے جو گھاؤ ہوتے ہیں وہ بھرنے میں کام آتا ہے اور دوستو اس کے بعد جو ہے پروٹین اور ہمارا جو دل ہوتا ہے اس کو سوست رکھتا ہے اور دوستو ویڈیو اگر اچھے لگی تو ویڈیو کو لائک کر کے ابھی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بک کو بھی دبا دی اس طرح کی ویڈیو میں ڈالتی ہی آپ تک نوٹیفکیشن پہنچ جائے تو بہت سارے لوگوں نے نوٹیفکیشن نہیں دبایا ہوگا اس کو دبا دیجئے آل پر تو ملتے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں یہ جو اوپر ویڈیو آرہا اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی کام کی ہیں تب تک کے لیے اپنا خیال پر